سکرین شیئر کی ہوئی ہے اپنے موبائل کی اپنی انڈرائیڈ ایلیڈی ٹی وی پر آپ بھی کر سکتے ہیں آپ غلط اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں گوگل پلے سٹور سے اس لیے آپ کی نہیں ہو رہی دوستو آج کی ویڈیو میں میں پھر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین کو کس طرح سے انڈرائیڈ ایلیڈی ٹی وی پر شیئر کر سکتے ہیں اور یہ 100% جو ہے درست ہے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری سکرین شیئر نہیں ہو رہی دوستو میں تین سال سے یوز کر رہا ہوں اس اپلیکیشن کو اور جو ہے بلکل 100% کام کر رہی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیروز سے لے کے انڈ تک دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نا پھر آپ کو نیچے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے جائیں گے انشاءاللہ بھائی لوگ ہمیں موبائل کی سکرین کو انڈرویڈ آلیڈ ٹی وی پہ شیئر کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی تو آپ نے اپنے موبائل کا گوگل پلے سٹور اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے گوگل پلے سٹور اوپن کر لی ہے اب جو اپلیکیشن میں یہاں پہ سرچ کروں گا آپ نے اس کا نام سن کے بھاگ نہیں جانا کیونکہ میں اس اپلیکیشن کو تین سال سے یوز کر رہا ہوں تین سال سے ٹھیک ہے اور یہ سو فیصد ورک کرتی ہے آپ غلط پلے سٹور سے اپلیکیشن وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے موبائل کی سکرین جو ہے وہ شیئر نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ سرچ کیا کرنا ہے جی اس کا نام ہے ٹی کاسٹ اب ٹی کاسٹ کے نام سے تین اپلیکیشن جو ہے وہ گوگل پلے سٹور کے اوپر مجود ہیں میں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان تینوں میں سے پہلی والی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہوں گے جو کہ کام نہیں کرتی دو اپلیکیشن جو ہے وہ کام نہیں کرتی لیکن ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتی ہے کیونکہ میں خود وہ ہی یوز کر رہا ہوں ابھی پہلے نمبر پہ ہمیں مل جائے گی ٹی کاسٹ انڈرویڈ روکو ٹی وی ریموڈ یہ اپلیکیشن جو ہے اس کو دس ملین لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے لیکن یہ کام نہیں کرتی سکرین شیئر کرنے کے لیے اس کے بعد آتی ہے مہگی کنیکٹ ٹی کاسٹ ٹی سیل انڈرویڈ یہ ہمارے مطلب کی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں تیسرے نمبر پہ آتی ہے مہگی کنیکٹ ٹی کاسٹ ٹی وی سرویسیز ٹھیک ہے یہ بھی میں یوز کر چکا ہوں یہ بھی کام نہیں کرتی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے مہگی کنیکٹ ٹی کاسٹ ٹی سیل انڈرویڈ اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس اپلیکیشن کو بچاروں نے سب سے کم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے پانچ میلین باقیوں کے دس اس کے پانچ تو ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو میں جلدی سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لیتا ہوں تو یہ اپلیکیشن ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انڈرویڈ موبائل کا ہارٹ سپورٹ اس کو آن کر لینا ہے جو کہ میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنا ہارٹ سپورٹ آن کر لینا ہے اسی موبائل پہ میں تین سال سے یہی اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں اور سو پرسنٹ کام کر رہی ہے ہارٹ سپورٹ آن کرنے کے بعد آپ نے اپنے انڈرویڈ ایلی ٹی وی کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا نیٹ ورک اینٹرنیٹ تو آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے موبائل کو کنکٹ کر لینا ہے اپنی انڈرویڈ ایلی ٹی وی کے ساتھ جیسا کہ وہ ہواوے پی تھرٹی لائٹ کتنا اولڈ مادل ہے تو میں اس پہ شیئر کرتا ہوں سکرین تو یہ کنکٹ ہو چکا ہے اب ہم نے بیک چلے جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا انٹرنیٹ جو ہے وہ آف نہیں کرنا موبائل ڈیٹا جو ہے اس کو آن ہی رکھنا ہے یہ آف نہیں کرنا اب یہاں پہ کچھ پیج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس اپلیکیشن کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر سکپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلیک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایگری کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹی سی آر انڈرویڈ جو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کنیکٹ اٹ کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے تو ہماری جو انڈرویڈ ایلی ٹی وی ہے یہ ہمارے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اس اپلیکیشن میں بھی شو ہو رہا ہے اب وہ کہاں پہ ہو رہا ہے اوپر ریڈ کلر پہ آپ کو ٹک کا نشان دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دو اپشن دیکھنے کو ملیں گے ایک کنیکٹ وائف آئی کا اور دوسرا شیئر ہار سپورٹ کا تو ہم نے دوسرے والے اپشن کے اوپر کلیک کرنا ہے یہ ہم پھر بیک آ چکے ہیں لیکن ہم پھر دوبارہ وہیں پہ جائیں گے ٹک کے نشان کے اوپر کلیک کرنا ہے اور شیئر ہار سپورٹ کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آپ کے انڈرویڈ ایلی ٹی وی جو ہے وہ شو ہو جائے گی ٹک کے نشان کے ساتھ کے کنیکٹ ہو چکی ہے اب ہم نے بیک چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے got it کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کو کچھ option یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے mirroring کا بھی option آپ کے پاس ہے جہاں سے آپ screen share کریں گے اس کے بعد screen shot بھی لے سکتے ہیں webcast بھی کر سکتے ہیں cast photo بھی کر سکتے ہیں cast video cast music بھی کر سکتے ہیں لیکن جو mirroring والا option ہے یہ internet کے ساتھ کام کرے گا آپ کا internet on ہونا چاہیے باقی جو سارے option ہے چاہے آپ internet off بھی کر دیں تو ان کو use کر سکیں گے اب میں mirroring والے option کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو آپ کا android ele tv show ہو رہا ہے android tv تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوست میں live کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یار اور آپ نیچے میری ویڈیو کے comment کر دیتے ہوگا ہماری نہیں ہو رہی ہماری نہیں ہو رہی یار کیسے میں مانوں نہیں ہو رہی تین سال سے میں خود use کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے allow کے اوپر کلک کر دینا ہے تو بھائی لوگ ہماری screen جو ہے یہ share ہو چکی ہے اب ہم نے back چلے جانا ہے enjoy کرو یار mobile screen android ele tv پہ share ہو گئی میں کوئی مزاق تو نہیں کر رہا تھا آپ کے ساتھ بس اتنا سا کام ہے سارا اب جو دل کرے آپ کا آپ اپنے mobile میں دیکھیں چاہے آپ اپنی android ele tv پہ دیکھیں اب جو آپ کی مرضی تو اس طرح سے آپ اپنے mobile screen کو android ele tv پہ share کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کوئی مرضی آپ wanted آپ آپ